ڈلی میں چل رہی بی جے پی کی بیٹھک میں مدیپردیش کے پورو مکھی منتری شیورات سنگھ چوہان کو مہت پپونھ ذمہ داری سوپی گئی ہے شیورات سنگھ کو پارٹی کے راشتریہ صدستہ ابھیان کا پرمک بنایا گیا ہے اب بی جے پی کا صدستہ ابھیان ان کے نیترتف میں چلے گا ڈلی میں بی جے پی کے راشتریہ پدادکاریوں کی بیٹھک میں انہیں یہ نئی ذمہ داری دی گئی ہے برمپرکاش زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے برمپرکاش پہلی بڑی خبر اس میٹنگ سے جو سامنے آ رہی ہے وہ شیورات سنگھ چوہان کو بڑی ذمہ داری کی بلکل دیکھیں مدیپردیش کے پورو مکھی شیورات سنگھ چوہان کو جو صدستہ ابھیان کا نوک بنائے گیا ہے حالکہ اس میں چار صدست بھی بنائے گئے ہیں اور اس میں منڈل سے لے کر جلہ استر اور راشتری استر تک کس طرح سے ممبرشپ کو لے کر ابھیان چلائے جائے اور کس طرح سے کانڈیٹ کیے جائے اس کو لے کر بسرط منتن ہوں گا ہے دو گھنٹے تک کی پہلے دور کی بیٹھاک چلی لنج کے پہلے ابھی جو بیجی پی ادھیکشہ ہمیشہ نے لی ہے اور ابھی لنج کے بعد دوسرے دور کی بیٹھاک ہوگی مانا جا رہا ہے کہ باقی ایجنڈے پر ابھی لنج کے بعد دوسرے دور کی جو بیٹھاک ہوگی اس پر چلتا ہوگی لیکن محقوم بات یہ ہے کہ بیجی پی کے دس کروڑ جو صدت سے پہلے ہو چکے تھے ابھی شائع کی ادھیکشہ میں جب کیمپین چلائے گیا تھا اور اب جو ہے شیوراہ سنگھ چوہان کو نئے سرے سے پارٹی کو آگے بڑھانے کے لیے اور جاؤں گاؤں تک پہنچانے کے لیے میمبر شپ کی شنکھا بڑھانے کے لیے اس ابھیان کا پرموک بنائے گیا ہے بیجی پی کے صدت ستہ ابھیان کو اور آگے بڑھائیں گے اب مدی پردیش کے پورو مکھی منتری شیوراہ سنگھ چوہان بہت بہت شکریہ عبرم پرکاش زیانکاری کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پشن بنگال کی مکھی منتری ممتاب اینر جی نے راج جمعہ حرطال کر رہے ڈاکٹرز کو دھمکی دی ہے انہیں آج شام ساڑھے چار بجے تک کام پر واپس لوٹ آنے کے لیے کہا گیا ہے ممتاب اینر جی نے ڈاکٹرز کو کام پر لوٹنے کا آلٹی میٹم دیا ہے انہیں چار گھنٹے میں کام پر لوٹنے کے لیے کہا ہے سوم بار کو کولکاتا میں ایک مریض کی موت کے بعد لوگوں نے دو ڈاکٹرز کی پٹائی کر دی تھی اور اس کے بیرود میں راج بھر کے ڈاکٹرز نے بودھ بار کو سبھی اسپتالوں میں اوپی ڈی میں کام کاج بند کر دیا تھا پوزا مہتا زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے پوزا کتنا اثر ہوتا ہوا مکہ منتری کی اس چیتاونی کا نظر آ رہا ہے بلکل وشال آپ کو بتا دے کہ جس طریقے سے پورے راج بھر کے جدرے بھی سرکاری اسپتال ہے جونئر ڈاکٹرز اور انٹرن جو ہے سٹرائک پر بیٹھے ہوئے تھے اپنی ڈیوٹیز نہیں جوائن کر رہے تھے لیہازہ ہم دیکھ رہے تھے ایسے جو critical patient بھی ہے وہ ایک کے بعد ایک اسپتال گھوم رہے تھے لیکن انہیں treatment نے مل پا رہی تھی آج جب پونے ایک بجے مکہ منتر ممتہ بنے جی اسی اسپتال پہنچتی ہے تب وہ ultimatum دیتی ہے کہ ساڑھے چار بجے تک جتنے بھی جونئر ڈاکٹر جو سٹرائک پر ہے انہیں ڈیوٹی جوائن کرنی ہوگی لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ یہ بولتی ہے ساڑھے چار بجے نہیں لیکن دو بجے ہی انہیں ڈیوٹی جوائن کرنی ہے لیہازہ ultimatum دے دیا گیا لیکن سب سے مہتوپون بات آپ کو بتاتے ہیں جو emergency department بنتا صبح سے مکہ منتری کے یہاں پر آنے کے بعد ساتھی ساتھ جو ہے emergency department کو چالو کیا گیا ہے جتنے بھی مریض تھے یا مریض کے فیملیز جو یہاں بھی پچھلے دو تین دنوں سے بیٹھے بیٹھے اسپتال میں وہ جو ہے ابھی فیلائل emergency department میں جا پا رہے ہیں اور services جو ہے وہ شروع ہوئی ہیں ممتہ بنر جی نے صاف کہہ دیا کہ اگر junior doctor duty پر واپس نہیں جاتے تو ان کی hostel کو evacuate کرا دیا جائے گا انہیں serious consequences face کرنے پڑ سکتے ہیں تو message کافی صاف ہے junior doctors کو اپنی duty پر جل سے جل لوٹنا ہوگا ٹھیک ہے پوجہ اب ہمارے ساتھ بنے رہی ہے کولکاتا میں ہرتال کر رہے ہیں doctors کے سمرتن میں ڈلی میں doctors helmet لگا کر مریض دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں دیکھئے ڈلی میں بھی اس طرح کی گھٹنایں سامنے آئی ہیں جہاں پر مریض کے پریجنوں کی طرف سے ڈاکٹروں پر کئی بار حملے ہوئے ہیں اس بات کا ڈاکٹرز کئی بار ویروت کر چکے ہیں اب بنگال میں اگر ایسی گھٹنا ہو رہی ہے ڈاکٹر وہاں پر ہرتال پر ہیں اس کا اثر ڈلی میں بھی دیکھ رہا ہے ڈلی میں بھی ڈاکٹرز بنگال کے ڈاکٹروں کے سمرتن میں ہیں اور helmet لگا کر وہ مریض کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان تصویروں میں پوزہ اس کا اثر جو ہے وہ ڈلی تک نظر آ رہا ہے ڈلی میں بھی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اس طرح سے helmet لگا کر مریضوں کو دیکھ رہے ہیں سمسیہ قریب قریب پورے دیش میں ہیں جہاں پر مریضوں کے پریجنوں کے طرف سے ڈاکٹروں کے ساتھ مارپیٹ کی جانا یا پھر ان پر حملہ کیا جانا یہ دیکھنے کو ملتا اور یہی تصویر اس وقت منگال میں بھی جی بلکل ویشال آپ کو بتا دے بہت باری ایسا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ بلکل کرٹیکل ہے اسے اس عوصہ میں لائے جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز اسے ریوائی نہیں کر پاتے ہیں لیکن سیدھا سادھا جو یہ گصہ ہے جو پریجنوں کا ہے وہ ڈاکٹر پر نکلتا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے پسٹے منگال کی الگ الگ سرکاری اسپتالوں میں پیشنٹ کے جو پریجن ہیں پریوار والے ہیں وہ اکثر بوری طریقے سے پیٹ دیتے ہیں جونیا ڈاکٹرز کو یا پھر جو سینئر ڈاکٹر ہے لیکن اس بار جو ہے جونیا ڈاکٹرز کا یہ کہنا صاف ہے کہ جب تک سرکار انہیں سرکشہ مویان نہیں کراتی ہے اور مکھے منتری خود برسل ہی مافی نہیں مانگتے تب تک وہ جو ہے ایک طرف ڈاکٹروں کے سرکشہ کا سوال ہے دوسری طرف مکھے منتری نے الٹیمیٹم دے دیا ہے چیتاونی دے دی ہے انہیں کام پر لوٹنا ہوگا بہت بہت شکریہ پوجا اس جانکارے کے لئے چھوٹا سپریک پوراں حاضر ہوں گے موسیقی